جوہوں اور لیکھوں سے چھوٹکارہ پانے کے لیے آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ کی جوہوں اور لیکھوں سے مکمل طور پر جان چھوٹ جائے گی گرنٹیڈ بات کر رہی ہوں ویڈ پروف آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ساری ریمیڈیز ورک کرتی ہیں جوہوں اور لیکھوں سے مکمل جان چھوٹانے کے تین زبردست اور پاورفو طریقے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میڈیکلی پروفڈ ہیں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اگر آپ استعمال کریں گی تو آپ لوگوں کے بچوں کے سر سے بڑوں کے سر سے جوہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی تو ٹائم کس آئے کے اب اگر ویڈیو کو شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ لوگ کی ہوسٹ ماہم ملک تو چلیں آئیں بہت ہی آسان سی ریمیڈیز ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تین طریقے شیئر کروں گی تینوں کے تینوں پاورفول ہیں ہنڈر پرسنٹ ورک کرتے ہیں کوئی باتوں کی بات نہیں ہے یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو دل کیا موٹھایا بنا دیا اور بتا دیا آپ کو یہ ساری کے ساری ٹیسٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاؤں گی آپ لوگ بے شک اس کو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے یہ وہی طریقہ کار ہیں جو جووں اور لکھوں کو مکمل خاتمہ کرتے ہیں بغیر کسی محنت کی آپ لوگوں نے لے لینے یا تو شیمپو اس ریمیڈی کو آپ شیمپو میں بھی بنا سکتی ہیں یا پھر آپ لوگ کے پاس جو کوکونٹ آئل ہو تو وہ لے سکتے ہیں اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ایک کافور کی گولی جو میں نے پیس کے رکھی تھی ون ٹیبل سپون وہ ایٹ کر دیں گے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ نے کافور کی گولی بالوں کو بلکل ڈیمیج نہیں کریں گی بلکہ یہ بالوں کے لیے اور سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کافور کی گولی ہم لوگ مکس کر دیں گے یا تو شیمپو میں یا پھر اس طرح سے کوئی بھی اگر آپ لوگ کے پاس کوکونٹ آئل نہیں ہے تو سرسو کا تیل لے لیں لیکن کوکونٹ آئل زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرے گا آپ اس کو شیمپو پہ مکس کر کے بھی لگا سکتی ہیں اس کو لگانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے بالوں کی جو روٹس ہیں وہاں پہ لگانے ہیں اور اس کے بعد اس کو لگا کے آپ نے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے یا شیمپو لگا کے لگائیں تو بھی آپ لوگوں نے دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ ریمیڈی اچھے سے ورک کر سکے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جوئیں اور لیکھیں سر سے بلکل ہتم ہو جائیں گی اس ریمیڈی سے جوئیں اور لیکھیں بلکل مر جائیں گی آپ تقریباً ویک میں دو سے تین بار اس کو اپلائے کریں گی نہ تو یقین کریں کہ آپ لوگ کی جوئوں اور لیکھوں سے بلکل جان چھوٹ جائے گی ہنٹرل پرسن یہ ریمیڈی ورک کرتی ہے لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کے ساتھ اور بھی پاورفل ریمیڈی شیئر کروں گی بقاعدہ آپ لوگ کو اپنے بچوں کے سر پر لگا کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ ریمیڈی ورک کرتی ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واج کرنا جو بھی ریمیڈی آپ بنانا چاہے وہ آسانی کے ساتھ آپ بنا لیں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو سارے سٹیپ فالو کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا فیڈبیک ملا یقینا آپ کو ہنڈر پرسن ہی ریزلٹ ملیں گے چلتے ہیں جی اب اس کی اگلی ریمیڈی کی طرف جو جوہوں لیکھوں کا مکمل حاتمہ کر لے گی ساری چیزیں بہت ہی آسان ہیں آپ لوگ کے گھر میں ہی مجود ہوں گی آپ لوگ کو پریشانی اٹھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم لیں گے شیئر کوئی بھی شیئر آپ لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا جو آپ کے گھر میں مجود ہے بس وہی شیئر آپ نے لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ جوہوں اور لیکھوں کو مکمل طور پر آپ کے سر سے ختم کر دے گا اگر آپ لوگ کو یقین نہیں آتا تو پلیز پلیز اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا اور پھر میرے ساتھ اس کے ریزلٹ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو میں گرنٹی دیتی ہو کہ آپ کو اس کے ہنڈر پرسن ریزلٹ ملیں گے اگر نہیں ملیں گے تو مجھے آکے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو ریزلٹ نہیں ملے لیکن آپ لوگوں نے یہی سٹیپ سے سارے فالو کرنے اسی طریقہ کار کے مطابق لگانا ہے کوئی بھی سٹیپ مس کریں گے تو آپ کو اس طرح سے ریزلٹ نہیں ملیں گے سیب کا سرکہ نہ صرف ہماری سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے ہماری سکن پر جتنے بھی داگ دبی ہوتے ہیں وہ سارے ہتم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس کو استعمال کی ہے اس سے بال بہت شائنی اور سلکی ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے خود استعمال کی ہے اس لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کر کے تو بالوں کی جڑوں پر لگائیں گے کس طرح سے لگائیں گے بالوں کو آپ لوگ کو گیلا کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی شیمپو کو ہم اچھی طرح سے بالوں کی جڑوں پر بالوں کی روٹس پر لگائیں گے جہاں پر جوئیں اور لکھیں چپکی ہوتی ہیں یہ دیکھیں سر کو کھجا کھجا کے بچوں کے سر پر زہم ہو جاتے ہیں یہ اتنی کوئی گندی اور پھیلنے والی چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے انڈے دیتے تھے ہیں سر پر اور جگہ جگہ جوئیں اور لکھوں کا دیر لگ جاتا ہے پھر ان کو نکالنا سر سے بہت مشکل ہوتا ہے اگر کنگی سے نکالنے بیٹھے تو کنگی سے بھی جوئیں بلکل ہتم نہیں ہوتی سپیشلی جو چھوٹی لکھیں ہوتی ہیں وہ تو کنگی میں آتی نہیں آئیں بھی تو تھوڑی بہت آتی ہیں لیکن مکمل صفایہ نہیں ہوتا تو جو ریمیڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس سے جوئوں اور لکھوں سے مکمل طور پر آپ کی جان چھوٹ جائے گی سیپ کا سرکہ اتنا پاورفول ہوتا ہے کہ جوئیں اس کی مدد سے دو سے تین بار کے استعمال سے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی مر جائیں گی لکھیں بھی اس کی مدد سے ختم ہو جائیں گی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سر پہ لگا دینا ہے بچوں کے سر پہ اچھی طرح سے لگا دیجئے گا کوئی بھی جگہ مسنی ہونی چاہیے ساری جگہوں پہ اچھی طرح سے ہم لوگ اپلائے کر دیں گے اس کو سر پہ لگانے سے پہلے ایک چیز کا اپنے حیال کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسٹرا پانی یوز نہیں کرنا ہے بالوں کو گیلانی کرنا اسی کی مدد سے ہم اچھی طرح سے ساری روڈز پہ لگا دیں گے اسی شیمپو کو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیمپو اور سیپ کا سرکہ مل کے جوہوں اور لکھوں کو مکمل طور پہ ختم کر دے گا اس کے ایک بار سے استعمال سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ نہیں ملے گا جوہیں بڑی ہو یا چھوٹی ہو ساری کی ساری مکمل طور پہ مر جائیں گی آپ نے ویک میں تقریبا دو سے تین بار اس ریمیڈی کو اپلائے کرنا ہے اوپر سیپ کا سرکہ میں اور لگا رہی تھی تاکہ اچھی طرح سے یہ ریمیڈی ورٹ کریں اب اس کو لگا کے آپ لوگوں نے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ورٹ کر سکے پھر اس کے بعد آپ بالوں کو واش کر لیجئے گا بالوں کو واش کرنے کے بعد آپ نے بری کنگی سے اچھی طرح سے بچوں کے بالوں کے سر سے جوہیں نکال دینی ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جوہیں اور لکھیں ایک بار کے استعمال سے مری ہوئی نکلیں گی ویک میں دو سے تین بار کے استعمال سے آپ کی جوہوں اور لکھوں سے مکمل طور پر جان چھوٹ جائے گی چلتے ہیں اب اگلی پاورفور ریمیڈی کی طرف تینوں کی تینوں بہت ہی افیکٹیو ریمیڈیز ہیں کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہی ریزلٹ ملیں گے آپ لوگ اس ریمیڈی کے لیے لیں گے نیم کے پتے نیم کے پتے جوہوں اور لکھوں کے ہاتھ میں کے لیے بہت بیسٹ مانے جاتے ہیں آپ کہیں بھی سرچ کر کے دیکھ لیجئے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کی ہیں وہ ساری کی ساری جوہوں اور لکھوں کو مکمل طور پر ہتم کرتی ہیں تو نیم کے پتے لینے کے بعد اب ہم اس میں جو دوسری چیز ڈالیں گے وہ کوئی بھی آئیل جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سر میں سرسو کا ہے تو سرسو کا لے لیں لیکن اگر ناریل کا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا ناریل کا تیل ہم لوگ لیں گے اور اس کے اندر اب ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے اس کے اندر ہی جلانا ہے ہم نے جب اس کا اچھی طرح سے ارک نکل آئے پھر اس کے بعد ہم اس تیل کو کس طرح سے استعمال کریں گے وہ بھی میں آپ کو طریقہ کا شیئر کرتی ہوں اور کتنی دیر ہم اس کو جلائیں گے بہت زیادہ کالا بھی ہم نے نہیں کرنا سپیشلی اس کا جو سارا اثر ہے نیم کے پتوں کا اب وہ آئل کے اندر جانا چاہیے کیونکہ نیم کے پتے جوں اور لیکھوں کو مکمل طور پر ہتم کر دیتے ہیں سر سے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس فارم میں آ جائے پھر آپ لوگوں نے چلا بند کر دینا ہے اور اس کو چھان کے ہم لوگ اس تیل کو تھنڈا کر کے بالوں کے روٹس پر لگائیں گے سارے بالوں کے اوپر اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اپلائے کر دینا ہے اس کو بچے بڑے بڑے سب ہی لگا سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی ریمیڈی کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ساری کی ساری ریمیڈیز بے فگر ہو کے ٹرائے کر سکتی ہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے بالوں پر لگا کے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سر کو واش کر لینا ہے پہلی بار جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو تقریباً 70% جویں ہتم ہو جائیں گی پھر اس کے بعد جب استعمال کریں گے تو 90% جب تیسری سے چوتھی بار استعمال کریں گے تو جویں بلکل ہتم ہو جائیں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے برپور فائدہ بھی اٹھانے والے ہیں اگر آپ اسی طرح سے کوئی بھی ریمیڈی کو استعمال کریں گے تو پلیز پلیز ضرور استعمال کیجئے گا اور میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ